یہاں سے آکے آپ ٹکٹ لے لیں اور بس کی ٹائمنگ میں نے یہاں سے دیکھتی تو میرا خیال ہے یہ نکل گئی ہے یہ والی بس میں پکڑوں گا ابھی اس کا ٹکٹ ہے یہ کھانا ہے کھانا بھوک لگی ہوئی ہے اور ایسا کچھ ہے اس کے پاس یہ ہے پلاو وہ پتہ نہیں کیا اور وہ کوفتے رائی سپیر رائی سپیر اسلام علیکم ورنگ ایرپورٹ ابھی یہاں سے میری فلائٹ ہے میں نے سوچا چلو اس فلائٹ کی بھی تھوڑی سی ویڈیو بنا دوں کیونکہ یہ مجھے جو اس میں اچھا لگا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کا جو ایرپورٹ ہے نا یہ بلکل بلیک سی کے اوپر ہے مینز کے رنوے سمجھ لیں بیچ ہے اس کے اوپر یہ ایرپورٹ بنا ہوئے اور کچھ دیکھنے میں ایسا ہے ابھی میں چیک ان کروں گا میری دو گھنٹے کی پیگیسس ہیر لائن کی فلائٹ ہے چیک ان کروں گا اور باقی اندر کی چیزیں میں آپ کو تھوڑی دیر میں دیکھا دوں گا ابھی باہر سے دیکھ لیں جی تو یہ رہا ترابزون کے ایرپورٹ کا رنوے جو کہ بلکل بلیک سی کے کنارے پر واقع ہے اور یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ سامنے ایک بگیسس ہیر لائنگ کی فلائٹ جس لینڈ ہوئی ہے اور اس کا جو رنوے ہے وہ بلیک سی کا جو ساحل ہے بلکل اسی کے اوپر واقع ہے رنوے کے دوسری سائٹ پر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بلو لائن نظر آ رہی ہے وہ بلیک سی ہے چونکہ ترابزون ایک چھوٹا ایرپورٹ ہے ترکی کا تو شاید یہاں پہ انٹرنیشنل فلائٹس کا آنا جانا تھوڑا سا کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ وہ آلی فیسلیٹیز آویلیبل نہیں ہیں جو نارملی ایک بڑے ایرپورٹ پہ ہوتی ہیں ایرپورٹ کی بلڈنگ بہت چھوٹی ہے اور بلڈنگ سے نکل کر آپ کو پیدل ہی اپنے ایرکرافٹ تک جانا پڑتا ہے تو اس چھوٹی سی ویڈیو کا مقصد آپ کو ترابزون کا ایرپورٹ دکھانا تھا اور ترابزون سے انٹالیا کی فلائٹ کا ایکسپیرینس شیئر کرنا تھا تو میرے ساتھ رہیے گا آپ کو میں فاسٹ فارورڈ میں پورا کمپلیٹ ایر ٹریول ٹرابزون سے انٹالیا تک کا دکھا دوں گا تو سفر کا سٹارٹ ہونے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں موسیقی 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 اس چھوٹ ویڈیو کا مقصد آپ کو ترابزون کا ایرپورٹ دکھانا اور ترابزون سے انٹالیا کی فلائٹ کو دکھانا تھا ابھی کچھ پلان اس طرح سے ہے کہ میں ابھی کچھ دن انٹالیا رکوں گا اور اس کے بعد میں اپنے اگلے ٹرپ کا پلان کروں گا جو کہ مجھے استمبول کی طرف جانا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ